بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں نحمده و نسلی على رسولِهِ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی موقع کوئی بھی ایسا عمل جو ہمیں کرنا چاہیے کسی بھی موقع کی مناسبت سے چھوڑا نہیں جو اپنی امت کو بتایا نہ ہو حتیٰ کہ یہاں تک بھی بتایا کہ کوئی پریشانی ہو تو یہ دعا کی جائے اور اگر کسی اور شخص کو پریشانی میں مبتلا دیکھو تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس پریشانی میں مبتلا نہ کرے کسی کو کسی بیماری میں کسی ایکسیڈنٹ میں کسی ناگہانی آفت میں کسی بھی ایسی چیز میں دیکھیں کہ جی چاہے کہ کبھی خدا نہ کرے آپ اس چیز میں ملوث ہوں تو دعا کیا کریں الحمدللہ اللذی عافانی الحمدللہ اللذی عافانی مم مبتلا کا بھی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفدیلا الحمدللہ اللذی اللہ کا لاک لاک شکر ہے اللذی عافانی اس ذات کے صدقے جس نے مجھے بچا لیا مم مبتلا کا بھی اس مسیبت سے جس میں اس نے تجھے آزمائش میں ڈال دیا جس میں تجھے ڈال دیا ہے وفضلنی اور مجھے فضیلت بخشی علا کثیر بہت سارے لوگوں پر ممن خلق تفدیلا جو کہ اس نے پیدا کیے ہیں اس نے اپنی بہت ساری مخلوق پر مجھے فضیلت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا امہات المومنین کو اصحاب کو سکھائی اور فرمایا کہ جب بھی کسی کو کسی ابتلا میں دیکھو کسی مسیبت میں اور آزمائش میں دیکھو تو یہ دعا پڑھو اور عزیزانِ گرامی مسلمان کی عزت بیسے تو ہر انسان کی عزت لیکن مسلمان کی مسلمان پر عزت واجب ہے کسی کے سامنے اونچی آواز سے مت پڑھئے گا اس کو دل میں پڑھیں الحمدللہ اللہ ذی عافانی مم مبتلا کبھی اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بچا لیا اس مسیبت سے جسے تجھ میں ڈال دیا تجھ کو جس مسیبت میں ڈال دیا وفضلنی علا کثیرن ممن خلق تفطیلہ اور اس نے مجھے فضیلت عطا کی اپنی مخلوق پر بہت سارے لوگوں میں مجھے فضیلت بخشی یعنی اس مسیبت سے اس بیماری سے اس کیفیت سے مجھے نکال لیا جس میں آج تم ہو یہ میں بھی ہو سکتا تھا اللہ تعالی نے مجھے بچا لیا یہ دعا جب بھی آپ کسی کو کسی خدا نہ خواستہ بڑے گناہ میں بھی مبتلا دیکھیں کسی انسان کو دیکھیں کہ وہ یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ دعا کریں تو اللہ تعالی آپ کو اس گناہ کے کرنے سے بھی بچا لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ اگر کوئی شخص حالت مرض میں بیماری میں چالیس مرتبے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین کہے گا لا الہ الا انت سبحانکا اے اللہ تو ہی پاک ہے تو ہی عبادت کے لائک ہے تیرے سوار نہ تو کوئی عبادت کے لائک ہے اور نہ ہی تیرے سوار کوئی ہر عیب سے پاک ہے تیری ذات ہی ہر قسم کے عیب سے اور نقص سے بالاتر ہے انی کنت من الظالمین میں تو ظالموں میں سے گناہگاروں میں سے تھا پھر اسی مرض میں وہ شخص مر جاتا ہے جس نے چالیس مرتبے اگر یہ اپنے حالت مرض میں دعا کی ہے اور پھر وہ اسی میں مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت کا رتبہ عطا کریں گے عجر عطا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس میں مرتا نہیں ہے ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور اگر اس میں وہ فوت ہو جاتا ہے تو اسے شہادت کا رتبہ ملتا ہے اور شہادت کا رتبہ ملنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے پاک کر کے اسے سیدھے جنت عطا فرمائے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دل میں شہادت کی تمنا لیے ہوئے ہو اسے چاہیے کہ وہ شہادت کے لیے دعا مانگا کرے یعنی جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ یہ دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اس عربی میں کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما تو اگرچہ وہ اپنے بستر میں ہی کیوں نہ فوت ہو کسی بیماری میں تبعی موت مر جاتا ہے کسی بھی بیماری میں مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام اتا فرمائیں گے جو ایک شہید کا ہے عزیزانِ گرامی حضرت عمر کا ایک واقعہ ہے ان کی بیٹی حضرت حفظہ جو ام المومنین تھی وہ مزاک اڑایا کرتی تھی اس بات کا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جبکہ اس قدر فتوحات ہو گئیں اور مدینہ میں سوائے مسلمانوں کے اور کوئی آباد نہیں تھا حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و جعل موتی فی بلد رسولک اہلا مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا کیجئے اور مجھے موت مدینہ المنورہ میں عطا کیجئے اپنے رسول کے شہر میں عطا کیجئے اب حضرت حفظہ ہنسا کرتی تھی کہ امیر المومنین یہ دعا تو دو مختلف باتیں ہیں آپ کو شہادت بھی چاہیے اور آپ مدینہ منورہ سے باہر جانا بھی نہیں چاہتے بلد الرسول میں رہنا بھی چاہتے ہیں اور شہادت بھی چاہتے ہیں اب یہاں آپ کو شہادت کیسے ملے گی جبکہ جنگوں کا سلسلہ ہی بند ہو گیا مدینہ صرف مسلمانوں کا ہو گیا تو اب کیسے آپ کو شہادت ملے گی اور جب انہیں شہادت ملی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا رتبہ عطا کیا تب حضرت حفظہ کو اس دعا کا مطلب سمجھ میں آ گیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے اور اس سے پہلے یہ آیت یہ دعا ایک آیت بھی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی سکھایا ہے کہ مسلمان وہ ہیں جب انہیں کسی قسم کی کوئی مسیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انہا لیلہ وانہا الہی راجعون ہم بھی اللہ ہی کے ہیں ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک دعا کا اضافہ فرما دیا جب بھی کبھی کوئی مسیبت آ جائے تو کہو انہا لیلہ وانہا الہی راجعون اللہ ہمہ اجرنی فی مسیبتی واخلوف لی خیرم منہا انہا لیلہ وانہا الہی راجعون تو آپ کو آیت بتا دی میں نے سمجھ آگئی ہوگی اللہ ہمہ اجرنی فی مسیبتی اے اللہ مجھے میری اس مسیبت میں عجر عطا کیجئے واخلوف لی خیرم منہا اور اس کی جگہ اس سے بہتر نعم البدل عطا کیجئے تو اللہ تعالی آپ سے وہ مسیبت دور کرنے کے بعد پہلے سے بہتر آپ کو صورتحال عطا فرمائیں گے جو نقصان آپ کا ہوا جو غم مسیبت آپ کو آئی اس کے بدلے میں اللہ تعالی راحت اور خوشی عطا کریں گے اور وہ نقصان پورا کر کے اس سے بہتر اللہ تعالی آپ کو عطا کریں گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی سکھایا کہ جب کسی سے خوف ہو کسی دشمن کا ڈر ہو تو سورہ قریش پڑھنی چاہیے اگر کسی انسان کو کسی سے دشمنی کا اندیشہ ہو اور اسے ڈر ہو کہ دشمن اسے نقصان پہنچائے گا تو اسے چاہیے کہ سورہ قریش پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ قریش دشمنوں سے نجات کے لئے کافی ہے کسی جگہ اس کو ایک سو ایک مرتبے پڑھنے کا بھی ہے لیکن تین سو تیرہ مرتبے اگر آپ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھیں وآمنہم من خوف کی جگہ پہ آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو کس طرح سے امن عطا کیا تھا جب وہ کافر تھے اور تجارت کے لئے جاتے تھے تو وہ ڈاکو وہ لوگ جو ہر ایک کو لوٹ لیا کرتے تھے وہ انہیں کچھ نہیں کہتے تھے وہ ان کی عزت کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی خود دی تو جب یہ دعا کریں تو یہ پڑھتے پڑھتے تو ذہن میں یہ رکھیں کہ یا رب ہم تو تیرے نام لے واہیں ہم تو مسلمان ہیں تو اپنی شان سے ان کافروں کو بھی امن عطا فرما سکتا ہے تو ہمارا حق زیادہ ہے کہ تو ہر قسم کے دشمنوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے تو دشمن ڈر جائے گا دشمن بھاگ جائے گا اسی طرح ایک دعا ہے اللہم انی اجعلکا فی نحورہم واعوذ بکا من شرورہم اے اللہ میں تجھے اللہم اے اللہ انی اجعلکا میں تجھے کرتا ہوں فی نحورہم ان کے مقابلے میں واعوذ بکا اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں من شرورہم ان کے شر سے اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرمائے اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین